اسلام علیکم این ایم سی ٹی وی میں ایک دفعہ پھر حاضر کل امریکہ میں یہاں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا جیوری نے فائنلی ڈیریک شووین جو انوال تھا پولیس آفیسر پچھلے سال مئی میں جارج فلائیڈ نامی بلیک شخص کو مارنے میں اس پر سیکنڈ ڈگری مرڈر کا فیصلہ کیا گو کہ یہ فیلنی ہے جس کی سزا ساڑھے بارہ سال تک ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا ڈیسیئن تھا اور اسے آج سارے لیبرل ڈیموکریٹک اخباروں نے انٹی ریشل جتنی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ پک اپ کیا اور اس ٹرائل پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی بلیک لائیوز میٹر نے بہت پروٹیس کی تھی اس سو کالڈ مرڈر کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ یہ وان ان ٹو تھوزنڈ ایکسپشن کا ڈیسیئن ہے دوزار پانچ سے اس طرح کے کرائیمز میں ابھی صرف ابھی تک سات کے قریب پلیس آفیسرز کو سزا دی گئی ہے ایکچلی پھنس شاوین اس میں گیا تھا وہ پلیس آفیسر کہ اس نے اپنا گھٹنا اس پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کوئی نو منٹ رکھا تھا جس سے اس کی بریڈنگ چوک ہو گئی تھی اور وہ مر گیا تھا حالانکہ انہوں نے اس کے بہن اس کے بھائیوں وغیرہ سے صلصفائی کر لی تھی لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا ڈیسیئن ہے جس نے امریکیوں کو اوورال کافی خوشی دی ہے میں اس کو ایک اور پرسپیکٹیو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں میں منی ایپلیس میں کچھ دیر رہا بھی جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا آپ نے دیکھا آج میں نے منیسوٹا کی ٹی بھی بینی ہوئی ہے یہ میں نے تب بھی انہی دنوں لی تھی میں نے ایک سوشی ریسٹورنٹ میں وہاں لیکس کے لیے منیسوٹا بڑا مشہور ہے تو ایک لیک کے کنارے سوشی ریسٹورنٹ میں کچھ دیر اسسسٹنگ شیف کا کام بھی کیا مجھے منیسوٹا بڑا پسند تھا لیکن انفرچنٹلی منی ایپلیس میں اتنی زیادہ وائلنس ہے ایڈو نوٹ لائک ٹو کومنٹ ایکچولی میں بلیکس کا وہاں بہیویر بھی اپرووڈ نہیں کرتا اور پولیس کی اس طرح کی بدماشی بھی اپرووڈ نہیں کرتا یہ سارا کھیل انٹرس بیسٹ ہے میں کل ایکانومسٹ نے بے آف پگز پر بڑا اچھا ایک آرٹیکل ساری نیشنل جیوگریفک نے وہ آرٹیکل کا لنک بھی میں اپنے کومنٹ سیکشن میں لگاؤں گا پلیس آپ میری یہ جو یوٹیوب کی میری وی لاؤگس میرے ہیں یہ زیادہ تر ایجوکیٹیو ہیں اور فری ہیں بالکل ان میں میں کوئی پیسے میں سبسکرش پیام میں کسی انفلوینس میں کلٹ میں بالکل نہیں انٹرسٹڈ ابھی تک جو کوئی ایک ہزار نوے کے قریب سبسکرائبر ہیں وہ خود انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے میرا اس میں بالکل کوئی انفلوینس تعلق یا چاہت وغیرہ کی چیز نہیں ہے بہر کیف اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے نہیں ہیں ہم ایک چیز کو اٹھا کر اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اور چڑھائی شروع کر دیتے ہیں بی اف پیگز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آئلینڈ فلوریڈا کے نزدیک جو ایک کیوبن کا تھا اس نے لیز پہ امریکہ کو دے دیا کہ آپ کیوبا میں فیڈرل کاسٹرو کی گورمنٹ ختم کر دیں ایک سٹھ میں اور کوئی پندرہ اکسو بندے تیار کیے اور وہ ایک فراغ مین کا بیان دے رہے تھے کہ جس دن امریکہ نے سرینڈر کیا بی اف پیگز میں تو تب تک وہ دو ہزار کیوبن مار چکے تھے اور ان کے بندے صرف سو ڈیٹھ سو مرے تھے ٹھیک ہے جی تو اس نے کہا امریکہ has abandoned us یہ بالکل وہی جملہ ہے جو ٹالبان جب روس سے جیت گئے تھے روس کو دڑا دیا تھا تو اس کے بعد وہ بالکل جب ہوا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ has abandoned us پاکستان کے ساتھ تو اس طرح بہت دفع ہوا ہے امریکہ has abandoned us اور اگلے مہینے اگلے سال 62 میں ترونجہ ملین یو ایس ڈالر کوئی بی بی فوڈ میں یا کن چیزوں میں کے بدلے رینسم پہ وہ لوگ چھوٹے ٹھیک ہے نا جی کیوبا جو کہ بالکل ساتھ ہے امریکہ کاسٹرو کی حکومت وہاں بالکل ختم نہیں کر سکا ٹھیک ہے جی آتے ہیں پاکستان کے حالات پر جو اس وقت ہیں کل مجھے امریکہ سے ہی ایک دوست نے ایک آڈیو جو بہت زیادہ گھوم پھر رہی تھی many times share ہوئی تھی بیجی تھی کسی پاکستانی کی جو یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ طالبان ٹی ایل پی سوری لبیک کی ساری موومنٹ پاکستان کو بلیک لسٹ میں بیجنے چاہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب نواز شریف پیس میں انوالڈ ہے اور لیٹلی انگلینڈ بیس میں شامل ہو گیا انگلینڈ نے ریفیوج ہی اس لیے دیا ہوا ہے جناب صاحب اور یہ بڑے افسوس کی اور بڑے دھکی بات ہے کہ کس طرح مطلب پلٹیکل پارٹیز اور بلاول کو اور پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ یہ بدماشی نواز شریف کر رہا ہے اور اگلی باری ہماری ہے نواز شریف ٹپکل اس منٹیلیٹی کا شخص ہے جو کہتا ہے جو بلیو کرتا ہے اسی نہیں تو کوئی نہیں بٹو کی بھی پارٹلی یہ سوچتی کہ مطلب مجیب الرحمن الگ ہو جائے ادھر تن مدھر ہم مجھے اقتدار چاہیے اتنے یہ اقتدار کے بھکے ہیں کازی فائز سا جو بظاہر یہ کہتا ہے مجھے اقتدار تو کوئی شوق نہیں ہے میں تو بودڑی نہیں ہوں چیف جسٹسی تو جواب دے ان چیزوں کا ان تین سوالوں کا اتنی احمق ہے میری جو فرو خرفان کے خلاف پیٹیشن تھی جو میں چیتا سپریم جیوڈیشل کانسل سے فرو خرفان اور کازی فائز سا نے دونوں نے ہدیبیاں میں نواز شریف کو سپورٹ کیا دونوں ہی نواز شریف کے پیرول پر ہیں انٹرسٹنگلی فرو خرفان نے جب فیصلہ دیا تھا یہ ہدیبیاں کا تب بھی جسٹس امتیاز کے ساتھ وہ ٹائی ہو گیا تھا ٹو جس نے پھر ریفری لگایا گیا تھا جس نے پھر فائنلی ٹیکنگل گراؤنڈز پہ ہدیبیاں میں نیب کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا وہی حال اب شباز شریف کی زمانت کے ایشو پر ہو رہا ہے سارے کا سارا کھیل طاقت پیسہ اور اپنے ذاتی مفادات کا کھیل ہے میں بات کر رہا تھا اس آڈیو میں انہوں نے کہا جی یہ بلیک لسٹ میں ڈلوانا چاہتے ہیں کیونکہ چین سی پیک سے فائدانہ اٹھا سکے انڈیا ایڈوینٹیج لے اچھا میں ایک اور اگزیمپل بھی اسی سے ریلیٹڈ دے دوں میں نے جیسے جارج فلویڈ کے مارنے کی مثال دی اور کنوکشن اس کی اور پھر اسی طرح میں نے بے آف پکس کی دی ہے تیسری مثال میں کل ایک انڈین کانگرسمن کی ایک بیان پر دیتا ہوں جس نے کہا کہ میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورٹس پریزیڈنٹ آف تی یونیٹی سٹیٹس کو کہا جاتا ہے کہ اسے بڑا پرگریسیف سمجھا جاتا ہے لیکن وہ اور انڈین ڈیسینٹ کی خاتون جو وائس پریزیڈنٹ ہے دونوں نے ویکسین کے لیے انڈیا کو راو میٹیریل بھیجنے سے انکاری کی ہے راو میٹیریل اور آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں کوویڈ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں انٹرس 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 وہ سگے ہوتے ہیں کوئی اور کسی کا سگا نہیں ہوتا امریکہ has abandoned us in the deep sea وہ بچارے دونوں فراغ من آپ اس میں ڈسکشن کر رہے تھے جب کمانڈ کا آرڈر آیا کہ that's it یائزن آور نے شروع کیا تھا جی ایف کینیڈی پرسود اٹ اور لیکن پھر یہ فلوپ ہو گیا یو ایس کا کہا جاتا ہے افغانستان کے بارے میں یو ایس کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا تو انٹرسٹ القاعدہ ختم کرنا تھا ہم نے کر دی فائن ویسے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملہ عمر سے نگوشیشن القاعدہ کے اسامہ بن لاتن کے لیے ہی تھی القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے ہی تھی ٹیررزم ختم کرنے کے لیے تو نہیں تھی جناب صاحب تو جیسا کہ میں کہا ہے تالبان پاکستان چین روس ایران یہ سارے ہوں گے ترکی بھی اس میں اس آوڈیو میں وہ کہہ رہا تھا کہ ترکی نے امبیسٹر پل آؤٹ نہیں کیا فرانس نے ترکی سے اپنا امبیسٹر پل آؤٹ کر لیا تھا جب اردگن نے اسے پاغل کہا تھا کہ یہ پاغل ہے میکرون جیسا کہ میں نے کل آپ کو کل کا میرا وی لوگ ضرور سنیں اور اس میں آرٹیکل جو میں نے کومنٹ سیکشن میں دی ہے پلیز اسے ضرور پڑھیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ جو ڈائیانا فرینسس ہے کینیڈین بیسٹ امریکن جرنلسٹ کس طرح اس نے روس کی جلغار روس کا انفلوینس بتایا ہوا ہے کہ فیوچر میں وہ کیسے ہوگا اور چین کہاں ہوگا روس کہاں پلیسٹ ہوگا ساری انٹرس کی گیم ہے اور میں پھر اس جرمن فیلوسفر ہیگٹ کو کوٹ کروں گا ہیگٹ کو جس نے کہا کہ یہ ہسٹری جان سی ہے یہ سپیزموڈیکلی سپیزموڈیکلی اور یہ انپریڈکٹیبلی موو کرتی ہے نوٹ گریجولی اور ریگلرلی جناب تو آپ یہ سب جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان فرض کریں بلیک لسٹ گبراہت ہے گبراہت تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی گماشتیں ہیں انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں یہ بغیر ایڈ کے یورپین یونین 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 چلی نہیں سکتے ہیں چین ایڈ تو دیتا نہیں چین کہتا اچھا جی ہماری طرف سے یہ کام کر دو تو لا محالہ یہ ان کو مسئیبت نظر آ یہ ایران بھی تو سینکشنز کے ساتھ زندہ ہے اور دیکھیں آپ ایران ایران نے اپنے کنٹری کے فنڈیمنٹل سٹیک کیے اب بھی یہ تکلیف نہیں ہے کہ کنٹری کے فنڈیمنٹل سٹیک کیے جائیں میں آج اوورسیز کمیشن کے چیف کو پنجاب والے کو لکھ رہا تھا کہ ہم تو جی نہ ہی سمجھے آپ دیکھیں کہ کتنی بدماشی ہے پاکستان میں آورسیز کے ساتھ جو اس وقت لون ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کی آنلی آورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنس ہے اور وہ بھی ٹھینکس ٹو یو ایس اے کہ انہوں نے صرف لیگل چینل سے لاو کی تو ادھر آپ ریٹن آرڈرز پہ آف کمیشن ڈی جی اینٹی کرپشن پچھلے تین مہینے سے عبی نہیں کر رہے ہیں پولیس نہیں عبی کر رہی ہے جو اوپر لی بدماشی کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کمپرمائز کر رہے ہیں تھکا ہوا چاٹ رہے ہیں اور وہ فرانس کے ایمبیسٹر کو باہر بچوا کے دکھائیں گے شاہد خاکان عباسی گروپ نواز لی گروپ اس بہت زیادہ ہر ترمی پر ہے کہ آج شام سے پہلے ایمبیسٹر کو نکالا جائے ان کو تو یہ پلیٹ میں مل گیا ہے حلوہ مل گیا ہے تو یہ پاکستان کے آپس کے پاکستان کی اپنی کمسوریاں قدرت کے ساتھ جنگ سے نمائیہ ہو رہی ہیں ادر وائز ملک سسٹین کر جاتی ہیں ویٹنا میں امریکہ ہار گیا دو ڈیکیڈ لڑا ہے ایک ڈیکیڈ کے قریب لڑا ہے افغانستان میں دو ڈیکیڈ وہ لڑا ہے تو کیا ہوا امریکہ ختم ہو گیا ان کے اپنے فنڈیمنٹل سپور ٹھیک ہیں کل ڈیسیون ان کا بہت اچھا ہے جیسے میں نے کہا امیگریشن پر بندی سٹل قائم ہے امریکہ اور ٹرمپ کا فارمولی یہ تھا جو کہ نیولین کا اس نے بہت اچھا کہا تھا ڈیانا فرینسز نے کہ ہم سب نیولین ورسز پیوٹن ایسا نہیں ہے جس کو میں نے کل وی لوگ میں کہا جناب نیولین نے تو کہا ہے کہ پانچ لاکھ لوگ سائن کر دیں پیٹیشن میں کہا ہے میرے ساتھ پچاس آزار لوگ فور ریولوشن ان پاکستان فور انسانیت کی خاطر یوٹیوب پہ جوائن کر جائیں ہم انقلاب لے آئیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے جوائن کریں جی میں تو کیونکہ بریانی کی پلیٹ نہیں کسی کو دے رہا ہے تو یہ ساری گھنڈا گردی بدماشی انٹرس کی ہے خدا رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنا قبلہ درست کریں نیچر کے کاسمک ڈینس میں شامل ہو جائیں میری طرح اور لائف کو انجوئے کریں یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے تو بس میں نہیں ہے یہ تماشا اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت اللہ نے